بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درس کا عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا اطيعوا الله وارطيعوا رسول وعلی الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأمینا اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کی دن پر ایمان بوتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین لحق لسانی یفقه قولی عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں یہ ربیع الاول کا مہینہ چل لہا ہے اور آج یہ ربیع الاول کی بارہ ہمی رات ہے بعد علماء کے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیع الاول ہی کو ہوئی تھی حالانکہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیع الاول کے بجائے کس تاریخ ہوئی تھی نو ربیع الاول ہوئی تھی یادہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیع الاول کون سا دن تھا پیر کا دن تھا یوم الاثنین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے عمومی طور پر مسلمان خصوصاً وہ لوگ جو سنت اور بیدعات کے اندر فرق کرنے کا احتمام نہیں کرتے وہ خصوصی طور پر اس مہینے میں یا ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس کے لئے جلسے جلوس اور مجالس منعاکد کرتے ہیں جسے عید مراد النبی کا نام دیتے ہیں ہم آج ایک دوسرے نکتے پر آپ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں جو بڑا اہم ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم شریف میں سنن بن نماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبا للغربا اس سے دیدر آئی سر جلے ہیں آئی سر جلے ہیں بعد میں آنے والا اکلے جاگے رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبا للغربا اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا ہے غربت کے معنی ہمارے اور آپ کی زبان میں جو فقیری کے ہوتا ہے فقیری کے معنی نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہم لوگ اپنی زبان میں اجنبیت کر لیں اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے وسیعود کما بدأ اور جیسا شروع ہوا ہے ویسا پھر ہی واپس ہو جائے گا یعنی جس طریقے سے اسلام جب شروع ہوا ہے تو اس کی حالت کیا تھی بلکل اجنبیت کی تھی ہر اعتبار سے اسلام اجنبی تھا سیاسی اعتبار سے اسلام اجنبی تھا اقتصادی اعتبار سے اسلام اجنبی تھا دینی لحاظ سے اسلام اجنبی تھا افراد کے لحاظ سے اسلام اجنبی تھا فوجی لحاظ سے اسلام اجنبی تھا ہر احاظ سے اسلام اجنبی تھا یعنی اجنبی کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی مدد کرنے والا اسلام کی نگرانی کرنے والا اسلام کا ساتھ دینے والے لوگ کیا تھے اس وقت موجود نہیں تھے تو بدعا الاسلام غریبا اسلام جو فیلہ ہے وہ جو شروع ہوا ہے وہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے وَسَيَعُودُكَمَا بَدَا اور جیسا شروع ہوا ہے ویسے واپس بھی ہو جائے گا اسی لیے آخری زمانے میں ایک اور صورتحال پیش آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ترمید شریف وغیرہ میں ہے کہ اسلام دونوں مشدوں میں گھر کر کے رہ جائے گا مسلم شریف میں بھی یہ روایت اسلام دونوں مشدوں میں گھر کر کے رہ جائے گا یعنی اسلام کے صحیح ماننے والے وہ کہاں ہو جائیں گے مشد حرام اور مشد نبوی کے اندر گھر کر کے رہ جائیں گے باقی دنیا کی اور جگہوں کے اندر اسلام کے ماننے والے نہ رہ جائیں گے اور اگر رہ بھی جائیں گے تو کیا رہیں گے وہ نام کے رہیں گے تو بدعال اسلام غریبہ اسلام جو فیلہ ہے وہ غربت اور اجنبیت کی حالت میں فیلہ ہے وَسَيْعُودُكَمَا بَدَا اور جس طریقے سے فیلہ ہے ویسے ہی پھر وہ لوٹ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک لفت اور بیان فرمایا اب وہ ذرا سوچنے کہا اور سننے کہا ہے آپ نے فرمایا فَطُوبَا لِلْغُرَبَا جو لوگ ایسے حالت میں اسلام کو اپنائیں اسلام کی مدد کریں اسلام پر قائم رہیں ان کے لئے بہت ہی خوب ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں ان کے لئے جنت ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں آپ نے فَطُوبَا لِلْغُرَبَا غُرَبَا کے لئے بہت ہی خوب ہے ان کے لئے جنت ہے یہ کون سے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مختلف تعریف کی تب ہی تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ قبیلے سے ہر شہر سے ہر خاندان سے ہر ملک سے ہر ایریے سے چن چن کر کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے اپنا خاندان چھوڑ کر کے اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے ایک دکھے ایک اٹھا ہو جائیں گے وہ کہاں جہاں پر دین کی خدمت کی جا رہی ہو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اپنی جائدات کو سب کچھ چھوڑ کر کے نکلے ہیں اگر نہیں نکلے ہیں مکتہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے اپنی جائدات بھی چھوڑ دی تھی اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اپنے خاندان کو چھوڑ دیا سب کچھوڑ دیا اور غربہ کی تعریف آپ نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ نیک لوگ ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے بہت سے برے لوگوں میں وہ غربہ کون ہیں یعنی جو آخری ایام میں دین کی باتوں پر عمل کریں گے جن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائی کہ طوبہ ہے ان کے لئے ان کے لئے جنت ہے کیا ہی خوب ہیں وہ لوگ ان کے لئے بڑی آرام کی زندگی ہے جنت میں تو وہ کون سے لوگ ہیں آپ نے فرمایا نیک لوگ بڑے تھوڑے سے ہیں جو بہت زیادہ برے لوگوں میں رہیں گے نیک لوگ تھوڑے سے ہیں جو بہت زیادہ برے لوگوں میں رہیں گے جو لوگ ان کی بات مانیں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے اور جو ان کی باتوں کو نہ مانیں گے وہ لوگ بہت زیادہ ہوں گے جو ان کی باتوں پر عمل کریں گے جو ان کی باتوں کو قبول کریں گے وہ بڑے تھوڑے ہوں گے اور حالانکہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں لوگ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہوں گے تو زیادہ تر تو لوگ ان کی باتوں کو نہ مانیں گے ان کی باتوں کو قبول نہ کریں گے یہ لوگ برے ہوں گے اور بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو غربہ کی یہ تعریف جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ تقریباً ہر میدان میں اور خصوصاً اس صدی اور ان دنوں میں بڑے اچھی طریقے سے فٹ آتی ہے کہ نیک لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے والا عمل کرنے والے لوگ کیا ہیں تھوڑے ہیں حالانکہ معاشرے میں اور ماحول میں بہت زیادہ لوگ بس رہے ہیں معاشرے اور ماحول میں بہت زیادہ لوگ بس رہے ہیں تو ایسے موقع پر اگر کچھ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیک ان کا بڑا مقام ہے دیکھیں ہم لوٹتے ہیں پھر اپنی بات کی طرف کہ اسلام فائلہ ہے اجنبیت کی حالت میں اور دوبارہ پھر پلڑ جائے گا جس حالت میں فائلہ تھا یہ اجنبیت آخر تھی کیا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم لگ نظر ڈالیں جیسے کہ ہم نے اشارہ کیا یہ اجنبیت ہوگی سیاست میں بھی اجنبی ہوگا سیاسی طور پر ان کی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے یہ اقتصادی طور پر معیشت کے طور پر مال میں بھی اجنبی ہوگا یعنی ان کے پاس مال کی کمی ہوگی افراد کے لحاظ سے بھی اجنبیت میں ہوگا دین کے لحاظ سے بھی اجنبیت میں ہوگا تو ذرا دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا کہ بدال اسلام غریبہ اسلام اجنبیت کی حالت میں فائلا دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے دنوں تک رہے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی کتنے دنوں تک رہی ہے یہی نبوت کی زندگی چالیس سال میں تو آپ کو نبی بنایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال میں نبی بنایا گیا ہے اللہ کے بندے کوئی آدمی تو ایک صحیح بتاؤ کتنا تیرہ سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی حالت میں مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے ہیں تیرہ سال رہے ہیں یہ معمولی موٹی موٹی چیزیں ہیں نبی پر ایمان لانے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے بھی ہم جانے موٹی سی چیز ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی کتنے عمر تھی آپ کو نبی بنایا گیا کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں زندہ رہے کتنے دن آپ مکہ مکرمہ میں رہے کتنے دن مدینہ منورہ میں رہے یہ چیزیں تو ضروری ہیں جاننے کے لئے ہمارے عراض کے لئے اور اللہ کا شکر ہے اس وقت صیرت سے متعلق آپ کو ہر جگہ کتاب بھی مل جائے گی کہ صرف مل جائے گی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملا اس ماحول میں اس زمانے میں کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کیسے معلوم ہو اس لئے کہ آدمی پڑھ نہیں سکتا ہم سن دو سکتا ہے اگر نہیں سن دکتا کہ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سے متعلق آپ کو بھری ملیں گی ہے کہ نہیں بلکہ رمضان میں ارکان اسلام سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے عدد سے رکھا تو اس نے بھی بتایا تھا کہ ایک انسان کے اوپر واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے آپ پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ کی آپ تون تھے کیا ہیں کیسے تھے یہ بھی داخل ہے اور اس سے متعلق تقریباً دس منٹ یا پانت منٹ ہم نے اس کے سید کے اندر رکھا کہ معمول مجمل طور پر اجمالی طور پر مخصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کو کتنی معلومات رکھنی چاہیے تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منوبہ میں کتنے دنوں مکہ مکرمہ میں کتنے دنوں تک رہے ہیں تیرہ سال آپ کی نبوت کی دنگی تیرہ سال کی گدری ہے اور آپ کو نبی جب بنایا گیا آپ کی عمر کتنی تھی چالیس سال کی تھی گویا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدائی سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سال رہے تیر پن سال پیدائی سے لے کر کے ہجرت تک کتنے سالوں تک رہے تیر پن سالوں تک البتہ نبوت جب آپ کی زندگی دعوت کی گدری ہے وہ کتنی رہی ہے وہ تیرہ سال رہی ہے ان تیرہ سالوں کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تصور کریں آپ لوگ ان تیرہ سالوں میں ظاہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہتر اندر دعوت کا کوئی اختیار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اتنی محنت کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس نے اچھے اندرہ میں لوگوں کو دین کی بات کوئی بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا لیکن آپ تیرہ سال تک رہے ہیں مکہ مکرمہ میں کتنے لوگ ایمان لے آئے آپ کی ہاں مالی دو سو رہیں گے تین سو کچھ بھی رہوں گے بچے بڑے سب ملا کر کے اس کی صحیح تعداد نہیں مر ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم پانچ ساتوں نہیں پہنچے تھے تیرہ سال ایک دندگی بڑی دندگی ہوتی ہے اور وہ بھی دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو دعوت دے رہے ہیں آپ سے بہترین انداز استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اسلام قبول کرنے والے لوگ تھوڑے سے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب قبول کیے ہیں نبوت کے چھتے سال کے بعد قبول کیے ہیں ساتمے سال قبول کیے ہوں آٹمے سال قبول کیوں نوے سال قبول اللہ بہتر جانتا ہے بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ نبوت کے نوے سال اسلام قبول کیے ہیں وہ حالانکہ یہ بات تضا نہیں ہے آپ نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا ہے لیکن چھتے کے بعد اسلام قبول کیا ہے یعنی نبوت کے چھ سال گزر گئے تھے تب آپ اسلام خبول کیے اور آپ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو چالیس کی تعداد پوری ہو گئی جب آپ اسلام خبول کیے ہیں تو چالیس کی تعداد پوری ہو گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں تعداد اور زیادہ بھی تھی لیکن صحیح تعداد کسی کو معلوم کیوں نہیں تھی مجھے کیا ہے لوگوں کو صحیح تعداد کیوں نہیں معلوم تھی اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے مسلمان تھے لیکن داہر نہیں کرتے تھے اپنے کو وہ لوگ مسلمان تو تھے لیکن اپنا اسلام داہر نہیں کرتے کیوں اس لیے خاندار والے دشمن ہو جائیں گے اپنے محلے والے دشمن ہو جائیں گے اور سارے کسالے دشمن تو تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام خبول کیے اور آپ نے جب آ کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مکہ کے مشرقین جو خانے کعبہ اور اس کے عرد کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اوپر پل پڑے آپ ان کے پاس صبح کو گئے ہیں آپ اکیلے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن کافروں کی اور کافروں کی ایک جماعت ہے سارے مل کر کے پل پڑے ہیں آپ کو مار رہے ہیں آپ ان کی مار کا جواب دے رہے ہیں اور پوری مار پیٹ ہاتھ سے ہو رہی ہے یہاں تک کی دو پہر ہونے لگی اور آپ اکیلے سب سے لڑتے لڑتے تھکر کے بیٹھ گئے تھکر کے بیٹھ گئے اس لئے کہ اکیلے ہیں اور کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں پڑھ رہی کہ انہیں بچانے کے لئے چلا آئے عاص بن وائل جو ابھی کافر تھا اور شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مامو تھے انہیں جب معلوم ہوا ابھا کر کے آئے ہیں کہے کرے بدبختوں کیا تم جان چاہتے ہو کہ اگر اسے مار ڈالت بنوا دی تمہیں چھوڑیں گے چنانچہ لوگ بلکل ہٹ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے لڑ رہے تھے اور جب تھک کر کے بڑھ گئے وہ مار رہے ہیں اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو اگر تین سو بھی آدمی مجھے مل جاتے یہ بیان کرنے کے میرا مختلف اگر تین سو لوگ بھی مل جاتے میرے ساتھ تو یا تو مکہ مکرمہ میں ہم رہتے یا تو پھر تم رہتے یعنی کہنے کا مطلب کہ اس وقت تک سات سال آٹھ سال تک مسلمانوں کی تعداد تین سو بھی نہیں پہنچ سکی وہ مسلمان جو ہتھیار اٹھا سکیں وہ مسلمان جو تلبار چلا سکیں ان کی تعداد تین سو بھی نہیں پہنچی تھی یہ تھا اجنبیت کا حال یہ مسلمانوں کی اجنبیت کا حال تھا اس حال میں اسلام شروع ہوا ہے اسلام کی افتدہ جو ہے اس حال میں ہوئی ہے اور دین سے متعلق اجنبیت کا حال یہ تھا دین سے متعلق اجنبیت کا حال یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے تھے اسلام جو لوگ قبول کر لیتے تھے وہ ظاہر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے ظاہر میں آ کر کے نمان نہیں پڑھ سکتے تھے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کی طرف سے آپ کا خاندان مکمل طور پر دفاع کرتا تھا آپ کے تجا آپ کی مدد کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بساوقات کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار سے ایک بخاری شریف میں ہے عقبہ ابن ابی معید بدبخت نے کیا کیا اوٹ کی اوجھڑی اسے بتایا گیا کہ دیکھو محمد اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ فلا خبیلے نے جو دبا کیا ہے اس کی جو اوجھڑی ہے ظاہر پر بکری کی طرح نہیں ہوگی بہت باری ہوگی کیا کوئی ہے جو لاکر کس کے سر پر رکھتے چنانچہ عقبہ ابن معید بدبخت اٹھا اور لاکر کے آپ کے سر گردن پر رکھ دیا اتنی ودنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا سکے اور کسی مسلمان کی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی یہ حمد نہیں ہوتی تھی کہ آ کر کے اسے ہٹا دیں اتنی غربت عجربیت کا حال تھا اتنی کمزوری کا حال تھا مسلمانوں کا چنانچہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھاگتے ہوئی آئیں اور بچی تھی لیکن کسی بھی طریقے سے وہ جھڑی کو دھکا دے کر کہ آپ کے سر کے پر سے گرایا اس کے بعد آپ نے اٹھے آپ اٹھے تو غصے میں آ کر کہ آپ نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ قریش کے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کر اے اللہ تعالیٰ قریش کے ان لوگوں سے تو نمٹ لے اے اللہ اکباکو اور فلاکو اور فلاکو فلاکو تو ہلاک اور برباد کر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی دعا سے دعا سے سارے کے سارے وہ بدر کے میدان میں ایک طرف سے قتل کر دئے گئے بات یہ نہیں کرنی بات یہ کہنی دیکھیں عدمیت کہ یہ عالم تھا اور ہم مسلمان تو اپنے دین کا ادھار کر نہیں سکتے تھے اور اگر ادھار بھی کرتے تھے تو علیہ الاعلان نمات نہیں پڑھ سکتے تھے چنانچہ صیرت ابن حشام میں ہاتھ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں آیا ہے عبداللہ بن مسعود اور ان کے اسلام لانے کا بھی وہ جو واقعہ ہے وہ بھی اسلام کی غربت کی نشان دہی کرتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بالکل نوجوانی ہے ابھی بالکھونے کے قریب میں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول میں عقبہ ابن معید کی بکریہ جرا رہا تھا غربت کی حالت تھی مسکین تھے بکری جرایاں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ندیک ان کا مقام کتنا بڑا تھا تو کسی کو یہ دیکھ کر کہ ہاں وہ کوئی نیچہ کام کر رہا ہے کوئی بکری چرا رہا ہے کوئی روڈ پہ جھاڑو لگا رہا ہے کوئی حمام صاف کر رہا ہے کوئی ورکشاپ میں کام کرتا ہے تو یہ نہیں سوتنا جائے کہ ہاں وہ بڑا دلیل آدمی ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ندیک آپ سے بہتر اور انچہ مقام رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے ندیک آپ سے بڑا اور بہتر اور انچہ مقام giant مقام رکھتا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی استماعی طور پر ان کے کیا حالات ہیں اس طرف نہیں دیکھتا لوگوں کے مال کی طرف نہیں دیکھتا لوگوں کے پیسے کی طرف نہیں دیکھتا بساوقات ایک شخص انسان جو اپنے خاندان کا سب سے دلیل انسان کیوں نہ مانا جائے اپنے علاقے کا سب سے دلیل انسان کیوں نہ مانا جائے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ندیک وہ سارے کے سارے لوگوں میں بہتر ہو اور اس گہوں کے اوپر تھے جو بلاتلی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اسی غریب اور مسکین بندے کی وجہ سے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں ترائیہ کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بھگایا انہیں تکلیف دینی چاہیے تو وہ لوگ شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کی میرے اوپر سے گدر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس کے مندر کچھ دودھ ہے اس لئے کہ پیات لگ گئی تھے شہر سے بھاگ کر کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں اس پر امین بنایا گیا ہوں بگیر اپنے مالک کی اجازت کے میں کسی بکری کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا تو کہا کیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک جناح نہ ہو جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو کہا کہ ہاں فلاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ لاو میرے پاس آپ کے پاس جب لائی گئی آپ نے اس کے چھاتی کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرا تو اس چھاتی کے لئے برابر دودھ آ گیا حضرت اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پتھر لے کر کے آئے برطن نہیں تھا دودھ پینے کے لئے ایک بڑا ایسا پتھر دیکھا جو ایسا تھوڑا تھا جس کے اندر دودھ آ سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کے اندر آپ نے اس بکری کا دودھ دوہا خود پیا حضرت اوپر کو پلایا حضرت عبداللہ مسعود کو بھی پلایا اور اس کے بعد اس تھن کی طرف چھاتی طرف اشارہ کیا کہ تو جیسے پہلے تھا ویسے دوبارہ ہو جائے چنانت یہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ آپ جو کلام پڑھ کر کے اس پر پھونکے ہیں اس پر دمکیا ہے وہ کلام مجھے بھی سکھلا دیئے وہ کلام مجھے بھی سکھلا دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور وہ اسلام قبول کر لیئے وہ اسلام قبول کر لیئے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مکہ کے مشرقین اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم چند غریب مسکین مسلمان اپنی مجلس میں تھے تو ہم میں سے کسی نے کہا کیا کوئی آج یہ جرعت کر سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کر انہیں سنا دے دیکھئے یہاں تک جرعت نہیں ہو سکتی یہ حالت تھا مسلمانوں کی اجنبیت کا یہ حالت تھا مسلمانوں کی کمزوری کی یہ عالم تھا ان کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں اتیار ہوں اس کے لئے لوگوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چاہتے ہم کسی ایسے شخص کو چاہتے ہیں خاندانی طور پر جس کا کچھ اثر ہو لوگوں پر کہ اسے تکلیف دینے سے رک جائیں تمہارا خاندانی طور پر کوئی اثر نہیں ہے تمہیں تو چھٹکیوں بجھا دیں گے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو اٹھے اور جا کر کے حجر میں سورہ الرحمن کی دلوات کرنی شروع کر دی کس کی سورہ الرحمن کی ایک آواز اٹھی مشرقین نے کہا آخر یہ کس چیز کی آواز ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو کسی نے کہا یہ تو وہ کلام لگ رہا ہے جو محمد لے کر کے آئے ہیں کہا اچھا کسی کی اتنی جرعات ہے کہ آل اعلان پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کلام کو چنانکہ لوگ آئے اور عبداللہ بن مسعود کو مارنا پیٹنا شروع کی چہرال علحان ہو گیا وہ پڑھتے جا رہے تھے وہ لوگ مار رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے وہ مار رہے تھے یہاں تک جتنا پڑھنے کی نیت کی تھی اتنا پڑھ لے گئے جتنا پڑھنے کی نیت کی تھی اتنا پڑھ لے گئے پھر جب خاموش ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو ساتھیوں نے کہا دیکھو ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا تمہارے اوپر ہمیں جو ڈر تھا وہ اسی چیز کا تھا کہا واللہ جتنا ذلیل میرے سامنے اب وہ لوگ ہیں اس سے پہلے اتنا ذلیل میرے نظر میں کبھی وہ لوگ نہیں تھے اگر تم لوگ چاہا تو کل پھر میں جا کر کہ ان کو سنا ہوں گا کل پھر جا کر کہ ان کو میں سنا ہوں گا لیکن لوگوں نے کہا کہ بس 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 انہیں تم نے ذلیل کر دیا نا انہیں تم نے رشوہ کر دیا انہیں سنا دیا تو حرد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عملی طور پر بھی یہ اجنبیت کا حال تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے اسی طریقے سے سیاست کے طور پر بھی مسلمانوں کی اجنبیت تو حد سے دا بڑی ہوئی تھی دنیا کا کوئی خبیلہ ایسا نہیں تھا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں یہ باتیں میں آپ لوگ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ جو اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ بدعا لیسلام غریبا وسیعودو کما بدعا فطوبا للغربا تو اقتصادی طور پر یہ حال تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی ملک نہیں تھا کوئی خبیلہ نہیں تھا کوئی سردار نہیں تھا جس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی تھا کوئی نہیں تھا حال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم انسان تھے مکہ کے سب سے سچے منے جاتے تھے سب سے بڑے امانتدار مانے جاتے تھے اور سب سے اعلی خاندان کے بھی تھے سب سے اعلی خاندان کے شرعی طور پر تو سب سے اعلی خاندان کے ہیں بھی لیکن اجتماعی طور پر بھی سب سے اعلی خاندان کے آپ تھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے خاندان والوں کے ہاتھ میں خانے کعبہ کا سب کچھ تھا آپ کے چچا جو تھے آپ کے دادا جو تھے خانے کعبہ کے متولی تھے وہ آپ کے چچا حضرت عباس حاجیوں کو زمزم کے پانی پلانے کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھے تو اجتماعی طور پر بھی ایک مقام تھا ایک مقام تھا لیکن پھر بھی مکہ کا کوئی بھی سردار آپ کے چچا کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی پناہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوا سیاسی پناہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوا مسلمانوں کی بات چھوڑ دی دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پناہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف آپ کے اوپر پتھر برستے تھے آپ کو تکلیف دی جاتی تھی آپ کو گالیاں دی جاتی تھی آپ کو کیا نہیں کہا گیا پاگل آپ کو کہا گیا شاعر آپ کو کہا گیا کہن آپ کو کہا گیا جادوگر آپ کو کہا گیا وہ کون سے ایسے الفاظ تھے جس سے ایک آدمی کی تنقیص ہو سکے وہ آپ کے لئے استعمال نہیں کیے گئے ہے گے نہیں اور صرف کہنے پر لوگ بس نہیں رہے بلکہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی صیرت کے اندر لکھا ہے حضرت انسیر مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے آج صفحہ پہاڑی کا سمجھے کہ صرف نام ہے ورنہ پہاڑی کے حضر سے کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اس وقت پہاڑی تھی اس وقت پہاڑی تھی اور آج سے پچاس سال پہلے بھی پہاڑی ہی تھی وہاں بلکہ جدے پہن کر کے اپنا صحیح اگرہ کیا کرتے تھے وہاں پر آج اللہ جزائے خیر دے جو لوگ اس کام کے لئے اٹھے ہیں حادیوں کے آسانی کے لئے بہت کچھ کر دیا ہے ورنہ پہلے کچھ نہیں تھا پہلے صفحہ اور خانے کعبہ کے بیٹھ میں مکان تھے لوگوں کے صفحہ اور خانے کعبہ کے بیٹھ میں مکان تھے لوگ رہا کرتے تھے اس میں لوگ رہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب پہاڑی کے اوپر بڑے غمگیر بیٹھے ہوئے تھے آپ کا جسم لہو لہان تھا کھون پہ رہا تھا آپ کے جسم سے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کیا معاملہ کیا میرے ساتھ میری قوم نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پریشان دیکھا تو کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی میں دکھ لاؤں جس سے آپ کا عظیب ہونا جس سے آپ کا بڑا ہونا ظاہر ہو جائے آپ نے کہا کہ ہاں دور وادی میں ایک درخت دکھائی دیا کھڑا ہوا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اشارہ کی دیا کہ آپ کے قریب آ جائے آپ نے اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ چل کر کے وہ درخت آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حکم دی جائے کہ واپس چلا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور درخت واپس چلا گیا حضرت جبریل نے فرمایا کہ اور کچھ چاہیے آپ کو آپ نے پنایا کہ بس 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 یہ اشارہ کرنا تھا آپ کا یہ مقام ہے اور آپ ان کے مارنے سے ان کی تکلیف دینے سے باتوں سے پریشان ہوتے ہیں آپ کیوں تکلیف میں پڑھتے ہیں اللہ نے آپ کا بہت انچا مقام رکھا ہے تو عرض کرنے کا مقصد سیاسی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقام نہیں تھا مکہ کے لوگوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی اور جب والد جب چچا کا آپ کے انتقال ہو گیا جو چچا بڑھے ہونے کے باوجود بھی اگرچہ کفر کی حالت میں تھے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر مدد کیا کر دی تھے رحمت اللہ العالمین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لی آئے گھر میں آپ کے چہرے کے اوپر آپ کے جسم کے مٹی پڑی ہوئی تھی جسم سے کھون بہ رہا تھا آپ کی ایک بیٹی پانی لے کر کے آپ کے ذخموں کو آپ کے اوپر سے مٹی کو دھوتے جاتی تھی اور روتی جاتی تھی آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی روئے نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ذائے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ذائے نہیں کرے گا اور فرمایا جب تک ابو طالب زندہ تھی قریش میرے خلاف اتنا نہیں ہو سکے اور مجھے اتنی تکلیف نہیں دے سکے جتنا اب دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جا کے جب انتقال ہو گیا آپ تشریف لے گئے کہاں قائب میں کس لیے؟ سیاسی پناہ جسے اس زمانے میں کہتے ہیں اس زمانے میں جسے سیاسی پناہ کہا جاتا ہے آپ اس کے لئے تشریف لے گئے لیکن وہاں بھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیچھ آیا؟ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے صرف اسی پر بس نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں جب لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے تو آپ ایک ایک قبیلے والے کے پاس جا کر کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اے لوگوں میں توحید لے کر کے آیا ہوں اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور بتوں کی پوجہ کو چھوڑ دو اور اے لوگوں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے جو مجھے پناہ دے تاکہ لوگوں تک میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچا سکوں لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا یہاں تک صورت حال پہنچی کہ آپ ہر قبیلے والے کے پاس جایا کرتے تھے حج کے موسم میں لیکن کوئی قبیلہ آپ کو سیاسی پناہ دینے کیلئے تیار نہیں ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگ ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو میراج کرائی تھی اور میراج کرانے کے اندر ایک بہت بڑا نکتہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے تو تمہارا تو یہ مقام ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ مکہ میں امن اور چمن سے نہیں رہنے دیتے فائف والے آپ کے اوپر پتھر برساتے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کا مقام تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان کے پریشتے آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج کرائی گئی تھی اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین جو اجنبیت سے شروع ہوا ہے اس کی ایک اجنبیت کا حال یہ بھی تھا کہ سیاسی طور پر دین بہت ہی اجنبی تھا اور ایسے ہی سیاسی طور پر دین اجنبیت طرف پلٹ آئے گا جس طریقے سے سیاسی طور پر اجنبی تھا دین یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دین کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں جو تھوڑا سا بات میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ معاشی طور پر بھی دین کتنی اجنبیت کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مسند احمد وسلم علیہ ماجہ کے اندر روایت ہے حضرت انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے اتنا تکلیف نہ تو کسی کو دی گئی ہے اور نہ کسی کو دی جائے گی بخاری شریف میں بھی ہے جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے اتنا کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی گئی ہے تو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو حضرت انسی بن مالک کی ہے کہ جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدم آیا گیا اور تکلیف دی گئی ہے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات ہمارے اوپر ایک مہینہ گزر گیا ہے تیس دن گزر گئے ہیں کہ مجھے کھانے کو وہی کچھ ملا کرتا تھا مجھے اور بلال کو جو بلال اپنے بگل میں چھپا کر کے لائے کر دیتے ذرا سوچیں اپنے بگل میں چھپا کر کتنا رہائے گا انسان کتنا لے کر کے آئے گا ایک مہینے تک یہ حالت رہا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہاتھ بلال کو وہی کچھ کھانے کو ملتا تھا جو اپنے بگل میں چھپا کر کے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اگر دیکھ لیا تو چھین لے گا پتہ نہیں وہ ماں کر کے لاتے تھے مزدوری کر کے لاتے تھے کہیں سے پڑی ہوئی چیز اچھا کر لائے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیز ملا کر دیتے اور صحابہ اکرام کی مکہ مکرمہ میں جو حالت تھی وہ اور ہی خاص طور پر وہ تھی انسان جو شعب ابی طالب کے اندر گدرے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضیتوں نے بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس یہ کون ہیں سعید بن ابی وقاس رضیتوں نے یہ کون ہیں اللہ کے رسول سے ہم مامو کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے مامو اس لیے کہ جس خاندان بنو زہرہ سے حضرت خدیج حضرت آمنہ تھی اسی سے وہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیم بھی تھے بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے مامو ہیں لائے دکھائے کوئی میرے مامو جیسا کسی کا مامو ہو تو یہ میرے مامو فخر سے کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے مامو ہیں ہر کسی کا مامو تو لا کر کے دکھلائے اور دس ان صحابہ میں ہیں درہا دیکھیں جو مقام ہے دس ان صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوش خبری دی تھی حضرت سادم نے بیو اقاس بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے تک میں دیکھا کہ میں اسلام لانے والوں میں تیسرا تھا کوئی چوتھا اسلام لانے والا آدمی نہیں تھا کوئی چوتھا اسلام لانے والا آدمی نہیں تھا یہ اپنی زندگی کے بعد واقعات بیان کرتے ہیں ایک بار بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب جنگ میں جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو درخت کے پتے کھایا کرتے تھے کہا حتیٰ کہ ہم بیت الخلج جاتے تھے تو ہم سے بھی جس طریقے سے بکریاں میکنیاں نہیں ہگتی ہیں ایسے ہمارے جسے سے نکلا کرتی تھے اس لیے کہ ہم صرف پتے ملتے تھے کھانے کے لئے درخت کی پس اور کوئی چیز ملتی نہیں تھا یہ تھی معیشت میں ان کی پریشانی ہے بلکہ اس سے بھی عجیب چیز رہنا بیان فرمایا کہ یہ ایک بار مجھے بڑی بھوک لگی بڑی سخت بھوک لگی اور شاید یہ شعبہ میں طالب کوا کے آئے کہا کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز محصول ہوئی کوئی ایسی چیز محصول کی وہ نرم ہے کہا اسے اٹھا کر کے میں کھا گیا نگل لے گیا آج تک مجھے نہیں معلوم کی وہ کیا چیز تھی کوئی حلال چیز تھی اسے میں کھایا کوئی زندہ چیز تھی یہ کیا چیز تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہا یہ بھوک کا میرے عالم تھا اس وقت میں اتنا طرف رہا تھا بھوک سے کہ راستے میں جا رہا دیکھا کوئی نرم چیز ہے اسے اٹھا کر کے میں کھا گیا سوچا بھی نہیں کیا کیا ہے اس لئے کہ سوچتے تو کہیں ایسی چیز جو کھانے لائک نہ ہو تو اور عجیب واقعہ بیان کہتے ہیں ایسے کتنے زہابہ کے واقعات ہیں لیکن کسی مثال میں دے رہا ہوں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار راتوں میں پیشات کرنے کے لئے نکلا دیکھیں اور سوچیں کہ غریب ہونا معیشت کے اعتبار سے کمزور ہونا کسی انسان کی اللہ تعالیٰ کے ردیق برے ہونے کی دلیل نہیں اگر یہ دلیل ہوتی تو سب سے غریب کون ہوتا قارون ہوتا سب سے غریب قارون ہوتا اور سب سے غریب سب سے مالدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لیکن یہ میریار نہیں سہتے ساتھ بیوکاس رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات میں نکلا پیشاب کرنے کے لئے بڑی سخت بھوک لگی تھی جب پیشاب کیا تو جب پیشاب کے میرے چھینٹے پڑھنے لگے تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ زمین نہیں ہے کوئی اور چیز ہے یہ کوئی اور چیز ہے تو کہا اس کو ہم نے اٹھا لیا وہ اونٹ کا ایک چملہ دیکھیں اس پر پیشاب کیا ہے وہ اونٹ کا ایک چملہ تھا لایا اسے ہم نے دھولا دھولا اور دھول کر کے اسے پہلے جلایا اسے جلایا جلا کر کے اس کا سفو بنایا اس کا سفو بنایا اور تین دن تک اسے ہی موہ میں رکھ کر کے پانی پیتا تھا اور اسے پر گزارا کیا ہے ترہا سوچیں وہ کتنا برا ٹکڑا رہا ہوگا اسے پر پیشاب کیا ہے لیکن مجبوری ہے زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لئے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے زندہ رہنے کے لئے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے ترمیدی شریف پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بعض صحابے اکرام بھوک کتاب نہ لاکر کے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں مرگی کی بیماری ہو گئی حالانکہ انہیں مرگی کی بیماری نہیں ہوتی کیا ہوتا تھا وہ بیچارے بھوک سے رہا کرتے تھے اور کہا کہ ان کے پاس جو کپڑے رہا کرتے تھے وہ اپنے کپڑے کو ایسے لے کر کہ یہاں پہ لاکر کے پاس صرف ایک کپڑا رہا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کر دیا کہ سجدے سے اپنا سر اٹھانے میں جلدبادی سے کام نہ لیں کون عورتیں سجدے سے اس لئے کہ آپ کے ساتھ مجد نوی میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی سجدے سے سر اٹھانے میں جلدبادی سے کام نہ لیں کیوں ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان سجدے میں گیا ہوا ہے اور اس کا سطر کھل گیا اس لئے کپڑا تنگ تھا کپڑا تنگ تھا یہ حال تھا مسلمانوں کا اور یہ حال تھا صحابہ کی غربت کا تو عرض کر رہا تھا ہمیں آپ لوگوں سے کہ دین کی اجنبیت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سنگ زمانے میں خصوصا مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی مسلمانوں کی مسلمان سیاسی اعتبار سے بھی اجنبی تھا اقتصادی اعتبار سے بھی اجنبی تھا افراد کے اعتبار سے بھی اجنبی تھا اور مسلمان دین پر عمل کے اعتبار سے بھی اجنبی تھا ایک چیز اور آپ کے سامنے میں رکھتا چلو جو اس وقت کے حالات پر بہت فٹ پڑ رہا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود مشرقین نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے ہیں وہ بہت طریقے ہیں ان میں چند طریقے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شیخ صفی الرحمن حافظ اللہ کی کتاب تجلیات نبوت میں دیکھ لیں ان کی کتاب تجلیاتیں نبوت میں دیکھ لیں کہ مکہ کے مشرقین لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے کیا کیا حربیں استعمال کرتے تھے ان میں سے دو ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور درست چوچیں کیا وہ اس زمانے میں فٹ پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے پہلے حربہ جو استعمال کرتے تھے وہ حربہ یہ تھا کہ جو مسلمان لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتے تھے انہیں شک اور شبہ کے اندر ڈالنا چاہتے تھے کے لئے ہر آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا اس کے اندر ہے اس کو ترجمہ سے اس کو پڑھنے کے لیے اس پر غور کرنے کے لیے کس پر لوگاں توجہ دیتے ہیں دوسرا طریقہ اس نے یہ استعمال کیا تھا کہ چند لوڈیوں کو اس نے تیار کیا چند لوڈیوں کو اس نے تیار کیا اور وہ لوڈیوں کی مجلس جمعہ کرتا تھا جو ناجتی تھی اور گایا کرتی تھی یہ کس لیے تھا مسلمانوں کو دین سے ان کے اور قرآن سے روکنے کے لیے اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملک جو دنیا کا گنڈا ہے اور جو دنیا کے اندر امن کے نام سے فساد فیرانا چاہتا ہے جب ایک اسلامی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں پر اس نے کیا کچھ کیا ہے بلوف علمے تک لا کر کے مختصم کیا ہے مسلمانوں کے بیچے آخر یہ کیا یہ بے نہیں وہی صورت نہیں ہے جو مکہ کے مشرقین نے استعمال کیا تھا اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غربت اس غربت کی حالت میں جو جو طریقے اس وقت استعمال کیے جا رہے تھے آج بھی بین ہی وہی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا جائیے یہ ایک سوال ہے کیا یہ بات ہے صرف سننے کی اور ختم ہو جانے کی آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اسلام غربت کی حالت میں فائلہ ہے نبیت کی حالت میں فائلہ اور دوبارہ ویسے پلٹ جائے گا بس معاملہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان حالات سے متعلق ہمیں اور آپ کو متنبع کیا ہے ہمیں اور آپ کو ان حالات سے نپٹنے کی طریقے کے طرف اشارہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث مسرد احمد اور ابو داود میں تھے ثوبار رضی اللہ عنہ مروی ہے ادرا خبر کریں کہ یہ حدیث اس وقت کتنی فیٹ پڑھ رہی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی قومیں اسی طریقے سے پل پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے کھانے والے کھانے کے پیالے کے اوپر پل پڑتے ہیں اگر آپ لوگ کو کبھی موقع ملا ہو جو قیدیوں کو خوب بھوکا رکھا جاتا ہے اور لا کر کے میدان میں کھانا رکھ دیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے کھانے کے طرف دورتے ہیں اور پل پڑتے ہیں اور اگر خود تجربہ نہیں ہوا ہے تو کسی سے پوچھ لیے جس نے یہ صورتحال دیکھی ہو کہا اسی طریقے سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی ہر قوم چاہے گی کہ مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہم کر دیں مسلمانوں کے پر کتنا بم ہم گرادیں تاکہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے بھی اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا مسلمانوں کی جو اقتصادی حالت ہے یا مسلمانوں کے جو جائداد ہے اسے کتنا لوٹ لے ہر قوم چاہتی ہے دور دور کر کے چاروں طرف سے میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ایک ایک چیز کی لیکن درست ہو جائیں ایک نہ ہی ایسے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے کھو میں پل پڑ رہی ہے صحابہ اکرام نے آرد کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں اس وقت تم تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال جو ہوگی وہ سیلاب کی جھاک کی طریقے سے ہوگی اس طریقے جھاک جتنی کچھ بھی رہے پانی نیچے بہتا چلا جاتا ہے جھاک روک نہیں پاتا پانی کو کیوں روک لیتا ہے پانی کو نہیں روک پاتا ہے اسی طریقے تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال بھئی جھاگ جیسی کہا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال کیسے پیش آئے گی اللہ کے رسول نے شات میاں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں میں نہیں رہ جائے گا مسلمانوں سے دشمن دھرے گا نہیں بلکہ مسلمان دشمنوں سے دھرنا شروع کر دے گا اور آئے صورتحال یہی ہے عام طور پر مسلمانوں سے کوئی دشمن دھرتا نہیں ہے وہ اللہ کے کہیں چند بندے ہیں جن سے دنیا کھاپ رہی ہے لیکن عام طور پر جو مسلمانوں کی صورتحال ہے ان سے کوئی دھرتا نہیں ہے بلکہ ایک شخص ٹیلی ویڈن میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کافر ہے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اور ایک معمولی سے ٹن ڈالی ہو اور سب کو دھڑا رہا ہے بھگے جا رہے ہیں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا خوب دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور اللہ تعالی تمہارے دلوں کے نر کمزوری پیدا کر دے گا وہاں آ جائے گا صحابہ اکرام نے کہا ایک کمزوری کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے تم لوگ نفرت کرنے لگو گے درنے لگو گے جہاں موت سے نفرت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت آ جائے گی اس وقت دنیا کا یہ حال ہوگا لیکن ایک بات اور اردہ کر دوں یہ امت کی عمومی حالت ہوگی ورنہ امت کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی جو دین پر رہ کر کے لڑائی کرتی رہے گی اور دشمن اس سے ڈرتا رہے گا یہ دنیا کے مسلمانوں کے عمومی حالت کا بیان ہو رہا ہے ابو دعو شریف کی ایک روایت میں اور آپ نے بیان فرمایا تھے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینہ جب خرید و فروت کے اندر تم مشغول ہو جاؤ گے وَأَخَلْتُمْ عَدْنَابَ الْبَقَرْ اور بیلوں کی دم تم پکڑ لوگے یعنی کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہو جاؤ گے وَتَرَقْتُمْ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو تم چھوڑ دوگے آج مسلمان جہاد کے نام سے ڈرتا ہے اور جتنے یہاں پر ہمارے بھائی موجود ہیں ان میں سے پوچھا جائے کہ تم نے کبھی جہاد کے لئے سوچا ہے اور سوچا ہے زبان سے ہر آدمی کہے کہ ہم نے سوچا ہے ہر آدمی کہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ موقع ملے تو اس کے جس میں کندر فورتی رہے ابھی نہیں کر پاتا مسلمان جبکہ اس کو دنیا کی کوئی قوم نہیں منا کر دی ہے دنیا کا کوئی ملک سے نہیں روکتا تمہیں کہ کم سے کم وردش تو کرے مسلمان اس کے جس میں کندر فورتی تو آئے سوچتی تو نہ رہے ابھی بیس پتیس سال کی عمر ہے لیکن جوڑوں میں درد ہوتا ہے ہے کہ نہیں ہے بیس پتیس سال کی عمر ہے لیکن جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے 20-15 سال کی عمر ہے لیکن سوکر کی بیماری ہو گئی کیوں اس لیے کہ محنت نہیں کرتا محنت نہیں کرتا تو وَتَرَقْتُمُ الْجِحَادَ افی سبیلِ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا تم چھوڑ دوگے تو اللہ تباوتا تمہارے اوپر دلت کو مسلط کر دے گا اللہ تمہارے اوپر دلت کو مسلط کر دے گا اور یہ دلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین دین کی طرف نہیں پلٹ ہوگے یہ علاج بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا کے در کوئی دوسرا علاج نہیں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا علاج نہیں ہے نہ علاج امریکہ کے پاس ہے نہ علاج ہندوستان کے پاس ہے نہ علاج رشیہ کے پاس ہے کسی کے پاس علاج نہیں ہے علاج اگر ہے تو کس کے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ کیا علاج ہے یہاں تک اپنے دین کی طرف تم لوگ پلٹ نہ آؤ اور جہاں دین کی طرف پلٹ ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا تو یہ علاج ہے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹے اور اگر دین کی طرف نہیں پلٹا تو اس کی ذلت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ دین کی طرف پلٹے ہی تھے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کیا کہہ لیتے کافر لوگ مار رہے تھے لیکن جتنا انہیں پڑھ کر سنا تھا پڑھ کر سنا کر کہہ لیتے ہیں یہ دین پر قائم رہنہ ہی کی مثال ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اکیلے تھے اور ساری قوم کے لوگ مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں ارے بدبختو کیا میرا بگاڑ ہوگی کاش کہ مجھے تین سو ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو آج تمہیں مکہ میں رہنا ہے تمہارا دشوار کر دیتے ہیں تکلیفیں تو ہوں گی دنڈے تو پڑھیں گے لیکن انسان کی نفس کی جو عزت ہے وہ عزت مسلمان کو نہیں کھونا چاہیے اور یہ عزت کب آئے گی جب مسلمان دین کی طرف پلٹے گا اور اس کے تین اصول ہیں میں اس اصول طرف نہیں جانا چاہتا صرف تین مخصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں وہ کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے آپس میں اتفاق کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کی جائے اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور آپس میں اتفاق پیدا کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کی جائے آج کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ناجائد ہے یہ چیز مکروح ہے تو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ صحیح میں ہے مولی صاحب صحیح بتائیں کہ صحیح ہے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے نکلنے کے لیے اس کو تو ہمارے ہاں کے مولوی صاحب لوگ کیوں نہیں بتائے اس کو ہمیں ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے پہلے نہیں نماز کا معاملہ اتنا ہم ہے ایک صاحب نے ہم سے کہا اتنا ہم معاملہ نماز کا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ بس بالکل نماز بھی ایسی آز 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 آنا چیز ہے تمہیں پڑھنا ہے پڑھو نہیں تو نہ پڑھو تو کہا پھر ہمارے ہاں لوگ پڑھتے کو نہیں ہیں دس حیثت بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی مسلمان بھوکت رہا ہے اور یہ وصول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی پہلی آیت میں دیا آپ لوگ جا کے ترجمہ اٹھا کر رکے پڑھ لیں گے پہلی آیت میں دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنِ الْفَالِ آپ سے لوگ انفال کے بارے ہوں پوچھتے ہیں آپ کہیں دیئے کہ یہ مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَعَطِيُ اللَّهَ وَرَسُولَ یہ دیکھ لینا ہے تیر رسول دیا ہے فَتَّقُ اللَّا اللَّهَ سے ڈرَو وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو ہے کہ نہیں اور تیسری چیز کیا اللہ اور اس کے حسول کی اتعاد کرو یہ ہے مسلمانوں کا علاج اگر مسلمان اس کے اوپر چلا تو اس کا علاج ہے وہ دین کی طرف پلتا اور اسے عزت کی دندگی ملے گی اور اگر نہیں تو اسے دلت کی دندگی بسر کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام کے اوپر دندہ رکھے ہماری اور آپ کی مفات ہو تو دین اسلام کے اوپر ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عزت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق بخش دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت طرف دوبارہ پلٹے اور یہی اس کی عزت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی برکت سے دین پر عمل کرنے اور اس پر جمع رہنے کی توفیق کتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مناہوں کو معاف کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ علینا نبینا محمد و بارک و سلیم رکھ دوست میں چلو ہاں بتائیں نماز کے لئے اگر جا رہا ہو تو ابود شریف کے اندر روایت ہے تم میں سے جو آدمی مسدر جائے فلا يشبقن نبین اصابعی اپنے اگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر نہ ملائے یہ نماز کے عدب کے خلاف ہے اس لئے کہ وہ جب مسجد کے لئے طرف نکلتا ہے تو گویا شمار ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر ہے لہذا یہ مسجد میں بیٹھا بھی ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی نماز کے عدب کے خلاف ہے اس کی سرات ساتھ معانیت نہیں آئی ہے البتہ اس کے خلاف اس سے پرہیز کرنا چاہیے البتہ اس کی سرات ساتھ معانیت آئی ہے حدیث شریف fen ninguém shots اور اندر ہے ماں ستں کو گویا które من مقدار potentially bohold اس سے پڑی ساتھ معانیتío یہ جو واعبk کرنا چاہیے وہ ایک گویا موسیقی